السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوئے ناظرین اگرام ایک سوال آیا اور بڑا عجیب سوال تھا سوال یہ تھا کہ ایک صاحب کی والدہ نے اپنے سابق شوہر کو چھوڑ کر یعنی انہوں نے طلاق نہیں دی اور ان کو چھوڑ کر وہ آگئی اور انہوں نے بغیر طلاق کے دوسرے بندے سے نکاح کر لیا اب اس معاملے کو چھپائے رکھا چھپائے رکھا اتفاق عمر جس دوسرے بندے سے نکاح کیا تھا اس سے اولاد بھی دو اولاد ہو گئی اب ان شوہر کا اس دوسرے بندے کا انتقال ہو گیا اب اس کے اولاد بڑی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے بڑی ہو گئی جو اس کا شوہر تھا وہ معلوم ہو گیا کہ کون تھا جب اسے معلوم ہوا کہ میری بیوی فلان جگہ ہے تو وہ وہاں پہنچ گیا کہ یہ میری بیوی ہے اب بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں اور وہ ہمارا باپ تو اب یہ بچے کس کے کہلائیں گے اور یہ بیوی کس کے کہلائیں گی اور اس وقت یہ کیا کریں یہ بڑا پیشیدہ معاملہ سامنے آیا تو اس سلسلے میں دکو شریعت کا صاف صاف مسئلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بیوی جس کی ہے وہ اسی کی رہے گی جب تک اس نے طلاق نہ دی ہو یا وہ فوت نہ ہو گیا ہو اس صورت میں اس نے طلاق بھی نہیں دی اور وہ فوت بھی نہیں ہو لہٰذا بیوی اسی کی ہے اگر وہ کہیں چلی جاتی ہے یا وہ کسی سے نکاح کر لیتی ہے تو اولاں تو اس کا نکاح ہوا ہی نہیں اور جب نکاح نہیں ہوا تو پھر اس کے ساتھ جو صحبت ہوئی ہے جو جمع ہوا ہے وہ سب حرام ہوا اب اگر یہ پہلے والا بندہ یہ اپنانا چاہتا ہے ان بچوں کو یہ کہے کہ میرے بچے میں لیتا ہوں تو وہ لے سکتا ہے ان بچوں کو لیکن جب یہ بات صاف ظاہر ہے کہ عورت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جو دوسرا نکاح کیا تھا یہ بچے اس سے ہوئے ہیں اس شوہر کے ہیں اور معاملہ بھی حقیقت بھی یہی ہے تو یہ بچے اب کیا کہلائیں گے کس کے کہلائیں گے وہ اس کا بغیر نکاح کے ہوئے تو ظاہر ہے یہ بچے زنا سے ہوئے تو یہ بچے اس بندے کے کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے تو دیکھئے اگر گول مول بات ہے تو تو ایک ذابطہ یہ ہے جو زابطہ ہے کہ بچے تو بستر والے کے ہیں یعنی شوہر کے ہیں اور زانی اس کو سنگسار کیا جائے گا زنا کرنے والے کو سنگسار کیا جائے گا یہ تو قائدہ ہے اب یہاں پر اس نے دھوکے سے نکاح کیا نکاح کے بعد بچے ہو گئے تو مسئلہ صاف ہے کہ یہ بچے غیر ثابت نصب کہلائیں گے یہ آدمی اقرار نہیں کر رہا ان بچوں کو لیتا نہیں ہے یہ عورت بھی اعتراف کر رہی ہے کہ جس سے میں نے بھاگ کر آئی دی میں نے جس سے نکاح کیا تھا یہ اس کے بچے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بچے غیر ثابت نصب کہلائیں گے اس باپ کے نہیں کہلائیں گے اور ولد و زنا کہلائیں گے یہ صاف صاف مسئلہ ہے لہٰذا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے جذبات میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا اب یہ تو باپ کا انتقال ہو گیا جو دوسرا نکاح کیا تھا فرضی نکاح اور ما زندہ ہے اس کا بھی انتقال ہو جائے گا اب یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اب ان کا معاشرے میں کیا وجود رہے گا اور سماج ان کو کس نکاح سے دیکھے گا اور ان کے لیے مستقل زندگی کی ایک جہنم بن جائی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپنے مزے کے لیے یا اپنے جذبات کے لیے ہم مستقبل میں کسی کی بھی زندگی خراب کر دیں یہ بالکل غلط ہے سراسر غلط ہے تو اس لیے اس طرف توجہ دینی چاہیے کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے نئی جذبات میں ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جس سے نقصان جس سے مستقبل میں خود کو بھی نقصان ہو اور آنے والے بچوں کو آنے والی نسل کو بھی نقصان تو اس لیے ہم بہت زیادہ محتاط رہیں اور بالکل جذبات میں نہ آئیں کوئی بھی فیصلہ کریں سو سمجھ کر فیصلہ کریں امید ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت جو بہت اہم اور پیشیدہ مسئلہ تھا آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی